اسلام علیکم میں ہوں ولید اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ چیل کر سکتے ہیں ایریز کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ اپنے تصویر کو ٹرانسپیرنٹ یعنی پی ایل جی بنانا چاہتے ہیں تو بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹال کرنا ہوگی اس اپلیکیشن کا ناکہ ہے یہ میں آپ کو تھوڑے در بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو ہنسٹال کرو گے یہ یہاں پر آپشنل آئے گا لوڈ آ فوٹو کا آپ نے لوڈ آ فوٹو پر کلک کرنا ہے تو آپ سے ایک آپ کی گیلری اوپر ہو جائے گی وہاں سے آپ نے ایک تصویر سیلیکٹ کرنے لی ہے تصویر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جتنا زیادہ کٹ کرنا ہے آپ نے اتنا حصہ آپ نے سیلیکٹ کرنے لی ہے کروپ کرنے کے بعد آپ نے ڈن کے بٹر پر کلک کرنا ہے تو یہ کروپ ہو جائے گی اب یہاں پر تقریباً کوئی چھ اوپشن ہے نیچے کی جانب سب سے پہلے تو آپ کو آٹو کے اوپشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ آٹو پر کلک کریں گے اور اس کو پکڑ کے جہاں پر چھوڑیں گے تو یہ کچھ حصہ آپ کا ختم کر دے گا آپ کے تصویر سے جو جو میچنگ اس کے ساتھ کرنے کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہوگی اتنے حصے کو وہ ختم کر دے گا ایک تو یہ حصہ ہوگا اب دوسرا حصہ ہے جی بینوال اگر آپ مینوال طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے مینوال طریقے سے بھی کر سکتے ہیں صاف صفائی جو باقی رہ جاتی ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اگر بیسار کے طور پر آپ کی صفائی کرتے ہوئے یہ بار ہے جو وہ ختم ہوگئے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آ جائے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ بارہ لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے تو یہ والا حصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ واپس آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے آپ ریپیئر کے ویڈر پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اتنے حصے پر بریش فیرتے جائے گا اور آپ کا حصہ جائے وہ واپس آ جائے گا ریپیئر ہو جائے گا یہ سب سے اپورٹنٹ جو آپشن ہے وہ زوم کا آپشن ہے جہاں سے آپ نے پیٹ کو زوم کرنا ہے اور زوم کرنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں آپ اس کو بھی صاف کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جب آپ کی ساری تصویر ہو جائے ساف ہو جائے اچھی طرح ساف ہو جائے تو آپ نے اور آپ کو لگے کہ یار باقی جو جو حصہ مجھے لی چاہیے وہ سارا ختم ہو گیا ہے تو آپ نے پھر ڈن پر کلک کرنا ہے اور کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی تصویر کو کتنا سموت رکھنا ہے تو اس وقت ایک پر آپشن موجود ہے آپ چاہے تو دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ کی یہاں پر رہ جائے گی آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر میں نے ایک پر کلک کیا تو یہ تھوڑا تھوڑا وائٹ سا بالوں کے ساتھ آ رہا ہے جیسے ہی آپ دو پر کریں گے تھوڑا سا کام پہ جائے گا تین پر کریں گے تو یہ جو تھوڑا تھوڑا چیزیں رہ جائے گے بکایا وہ آپ کی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے یہ سوشل کو یوز کر رہنا ہے اور سیو کے بٹر پر کلک کریں گے اور پھر یہ جو ہے آپ کی پی آل جی تصویر بڑھنا شروع ہوگی ہے اور جیسے ہی آپ فیلش پر کلک کریں گے تو یہ تصویر آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گی دوستو اس اپلیکیشن کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اپلیکیشن کا نام ہے بیک گراؤنڈ ایریزر آپ نے پلی سٹر میں جانا ہے اور بیک گراؤنڈ ایریزر بائی ہیلی لکھنا ہے جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ سامنے یہ اپلیکیشن آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اس اپلیکیشن کو آپ نے انسٹرول کر لینا ہے میں ہوں ولی اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ